الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمفصلین قال اللہ تعالی و تبارکہ في القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی اللہ انیوزنا لکم بلا تعامن غیر ناظرین اناؤ غیر ناظرین اناؤ ولیکن اذا دعیتم فتخلو فائزہ ترمتم فانتشرو ولا مستانسین لحدیث انہ ذالکم کانیوز النبی فیستحی منکم واللہ لا يستحی من الحق صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسولہن نبی کریم ورعوف الرحیم اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاکنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارکہ في قرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ يَا اَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِمَا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ زِ مَحْجُورِ بَرَامَتْ جَانِ عَالَمُ تَرَاحَمْ يَا نَبِيَ اللَّهِ تَرَاحَمْ نَآخَرْ رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينِ زِ مَحْرُومَ جَرَا فَارِغْ نَشِينِ بَرُومَا وُرْسَرَسْ بُرْدِ يَمَانِ كِرُوِ تُسْتِ صُبْحِ زِندگَانِ عَدِیمِ تَعِفِ نَالَيْنِ پَاکُن شراکز رشتہ جانہائے ما کن چے باشد گر کنی سوئم نگاہے ہمیشہ گرنا باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے نگاہے یا حبیب اللہ نگاہے پیابہ گرنا باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے صد ہزاراں جبریل اندر بشر بحر حق سوئے غریبان یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اِنَّنِی فِي بَحْرِ غَم مِمْ مُغْرَقُن خُزْ يَدِي سَحِلْ لَنَا أَشْقَالَنَا یا صاحب الجمال ویا سید البشر مِنْ وَجْحِكَ الْمُنِیرِ لَقَدْ نُوْفِرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ سَنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصہ تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جللہ مجد و کریم کی ذات باوراکات کے لئے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششتحات بھی اللہ جللہ و عالی کی حمد و سنہ کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد مؤسس محترم محتشم سامین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام میں آداب معاشرت کے عنوان سے کچھ گفتگو آج کی اس نشست میں آپ کے گوشت ازار کرنا چاہوں گا اللہ تعالی میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے شریعت اسلامیہ پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے عقائد عبادات معاملات اور حسن اخلاق اور حسن معاشرت بعض لوگوں نے صرف مخصوص عقائد اور عبادات کو ہی دین سنجھا ہے جبکہ دین ہماری ساری زندگی کے تمام شعباجات پر حاوی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی ہمارے لئے کامل نمونہ اور اسوہ ہے ایک ایک چیز کھول کھول کے ہمیں بیان فرماتی گئے عقائد عاماد عبادات حسن خلق کی تعلیم معاملات زندگی کی تعلیم اور حسن معاشرت معاملات سے مراد بیع و شراط خرید و فروخت اس کا طریقہ اکار کاروبار کا طریقہ اکار یہ چیزیں اس کے زمرے میں آئیں گے عقائد میں توحید و رسالت آخرت اور اس طرح کے دیگر عقائد کے زمرے میں یہ چیزیں آئیں گے عبادات کے اندر نماز دوزہ حج زکاة اور دیگر عبادات ہیں اخلاق کے اندر توازو سخابت اور وہ خوبیاں کے جو مومن کی شان ہیں وہ خلق کے زمرے میں آئیں گے حسن معاشرت سے مراد ہماری زندگی کے وہ روز مردہ کام اور امور ہیں جن کی خوبصورتی ایک معاشرے کو تمانیت اور حسن بخشتی ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے قرآن مجید کے اندر ان آداد کو ہمارے سامنے رکھا میں نے آپ کے سامنے سورہ احضاب کی آیت نمبر تریپن تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا کچھ حصہ اس میں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اپنے محبوب علیہ السلام کی چوکھٹ کا عدب بھی سکھایا اور امت کو انداز معاشرت بھی بتایا آقا قریم جب صحابہ کی دعوت فرمائی تو وہ اس شوق میں کہ ہم حضور کے مہمان بن رہے ہیں تو وقت سے پہلے آگئے ابھی کھانا تیار بھی نہیں ہوا تھا اور پھر کھانے کے انتظار میں بیٹھے رہے کھانا پکا گھر میں جگہ اور گنجائش تھوڑی تھی تو جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھانا کھا کر بھی وہیں بیٹھے رہے ان کا جی حضور کے گھر سے اٹھنے کو نہیں چاہ اور جو باہر منتظر ہیں وہ بیتاب ہیں کہ اندر سے ہمیں اجازت ملے اور ہم جا کے حضور کے گھر میں کھانا کھائیں اب وہ بیٹھے ہیں باہر والے منتظر ہیں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دونوں طرف سے پریشان ہیں کہ وہ باہر منتظر ہیں ان کی تکلیف بھی ہو رہے اور ان کو کہیں کہ میرے گھر سے اٹھ جاؤ چلے جاؤ یہ بھی نبی کو گوارہ نہیں ہے تو یہ تکلیف کا باعث ہے تو اللہ تعالی جللہ شان ہو نے خود ارشاد فرما یا یا ایمان والو لا نبی کے گھر میں عزل کے بغیر داخل نہ ہونا الہ تعامن غیر ناظرین انا ہو تمہیں کھانے کے لئے جب اجازت دی جائے تو کھانا پکنے کے کا انتظار کرنے والے نہ بنا کرو کہ پہلے تم چلے جاؤ ولیکن لیکن اذا دعی تم فت خلو جب تمہیں بھلایا جائے تو داخل ہو جاؤ فائزہ تائم تم اور جب تم کھالو فان تشرو تو پھر وہاں سے اٹھ جاؤ وَلَا مُسْتَانِ سینہ لِحَدیث اور وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھنے والے نہ بنو اِنَّ ذَالِكُم کَانَ يُوزِ النَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنْكُم تمہارا یہ عمل تمہارا یہ رویہ دیر تک بیٹھے رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث اور فَيَسْتَحْي مِنْكُم اور نبی تم سے شرماتے ہیں حیاء کرتے ہیں تمہیں کہتے نہیں ہیں کہ اٹھو وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ الْحَق لیکن اللہ حق کہنے سے حیاء نہیں کرتا ہے وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اٹھ کے چلے جاؤ اور دوسروں کو موقع دو تو یہ آدابِ معاشرت ہیں جو اللہ تعالی جللہ شانہو نے ہمیں بتائے ہیں اور قرآنِ مجید کے اندر دیگر مقامات پر بھی ایسی ہی کئی چیزیں ہیں جو امت کو ارشاد فرمائی گئیں یہ سودہ لقمان اٹھائیں تو وہاں ارشاد فرمائے گیا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلْنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیل اور زمین پر اکڑ کر مرچ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْطَالٍ فَخُورٍ بے شک اللہ ہر متکبر اطراہ کر چلنے والے کو پسند نہیں کرتا وَقْصِد بھی مشیعہ کا اور اپنے چلنے میں میانہ ربی اختیار کیجئے وَقْدُدْ مِنْ سَوْتِكَ بے شک سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے تو نہ چلا کر بات کرو اور نہ اتنی آہستگی سے بات کرو جسی کو سمجھ بھی نہ آنے پائے تو اپنی آواز کے لہجے کا خسن برکرا رکھو گدوں کی طرح چلانا یہ شریعت نے اس کو روکا ہے منع کیا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر احادیثِ طیبہ کے اندر بہت سارے آداب ہیں جن کو بجا لانے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے اس نے معاشرت اگر اچھا ہے تو آخرت کی بہتری کی زمانت ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جو سوم و صلات کسرت سے کرتی ہے حضور فرمایا اس کا ہمسائیوں کے ساتھ رویہ کیا ہے عرض کی کہ وہ ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی پھر ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جو سوم و صلات تو معمول کے رکھتی تھی لیکن ہمسائیوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک تھا تو حضور نے فرمایا کہ پہلی عورت جہنمی ہے اور یہ دوسری عورت جنتی ہے تو ہمیں اسلام جو ہے وہ اپنے انداز حیات کو خوبصورت بنانے کی تلقین کرتا ہے اور اپنی معاشرت کو خوبصورت انداز میں اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے مسجد میں لسن کھا کر آنے سے منع کیا گیا ہے حالانکہ پیاز یا لسن وغیرہ یہ حرام تو نہیں ہیں لیکن مسجد میں ان کو کھا کر کے آنے سے روکا گیا کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب یہ چیزیں کھاتا ہے تو اس کے موہ میں ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے تو مسجد میں چونکہ لوگوں کا حجوم ہے اور جب وہ شخص اس حجوم میں آئے گا تو اس کے موہ کی بو سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی اس لیے شریعت نے اس کو روک دیا اگر تُو نے لسن کھایا ہے تو تُو اب روک جائے چونکہ کسی مومن کو اتنی تکلیف بھی پہنچے اتنی عذیب بھی پہنچے تو اسلام اس سے بھی روکتا ہے اسلام اس سے بھی ونا کرتا ہے مسواک کرنے کی تاقید کی گئی بلکہ حضور نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر شاک نہ جانتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا یہاں تک تاقید کی اور فرمایا مسواک موہ کو پاک کرتی ہے رب کو رازی کرتی ہے اور آپ دیکھئے حضور علیہ السلام کا جب بسال ہوا ہے اور سخت نکاہت اور کمزوری کا عالم اس وقت بھی حضور نے مسواک طلب کی تو جو مسواک پیش کی گئی تو وہ سخت تھی حضور نے چبانا چاہا تو وہ سخت تھی اور نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے وہ مسواک چبائی نہیں جا رہی تھی تو حضرت ام المومنین حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کہا یہ نرم کر کے مجھے دو تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے اس مسواک کو نرم کیا اور حضور کو پیش کیا ادھر نظر کا عالم تاری ہے ادھر حضور مسواک کر رہے ہیں اور حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی فخر کیا کرتی تھی اس بات پہ کہ ایک تو حضور کی غیلت میرے حجرے میں ہوئی ہے اور دوسرا آخری لمحے میرا اور حضور کا لعاب مل گیا ہے تو اس طرح حضور نے اس موقع پر بھی مسواک کا التزام کیا اس سے آپ دین کے مزاج کو سمجھ سکتے ہیں بے وجہ کسی کو تکلیف دینا اور کسی کو پریشان کرنا اسلام نے اس سے سختی کے ساتھ روکا ہے اور منع کیا ہے بلکہ کسی کی تکلیف کا اتنا احساس کیا اسلام نے کہ حضور نماز فجر پڑھایا کرتے تھے تو عورتیں بھی نماز میں شامل ہوتی تھیں یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا جب زمانہ گزرا اور مرور زمانہ کے ساتھ فتنہ پیدا ہوا تو آپ نے روک دیا کہ عورتیں مسجد میں نہ آیا کریں تو پہلے مسجد میں عورتیں آیا کرتے تھیں پہلی صفح مردوں کی پھر بچوں کی پھر اس کے بعد خنصہ اور ہجڑوں کی اور پھر اس کے بعد عورتوں کی صفح ہوا کرتی تھیں مسجدوں میں عورتیں آیا کرتی حضور تلاوت کیا کرتے لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ کسی عورت کا بچہ جو اس کے ساتھ آگیا ہوتا وہ روتا تو حضور علیہ السلام اس عورت کے دل کی نزاکت کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے قراب کو مختصر کر دیتے اس لیے کہ اب بچہ رو رہے تو ماں کے دل کو تو تکلیف ہو رہی ہوگی تو حضور علیہ السلام قراب کو مختصر کر دیتے آج ہمیں اس قبر کو سامنے رکھنا ہوگا اپنے خطبوں کو مرتب کرتے ہوئے بھی اس کا لحاظ رکھنا ہوگا اور خلقِ خدا کو جس طرح ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں ایک بندہ لورٹ سیکر کھولتا ہے اور یہ خیال ہی نہیں کرتا کہ ہم سائیوں پہ کیا بیٹھ رہی ہے اور جو بیمار ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے وہ کہتا ہے میں نے جو بچپن سے لے کر آج تک استادوں سے پڑھا ہے اب میں وہ سارا کچھ سنا کے ہی جان چھوڑوں گا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے حضور کرات مختصر کر لیا کرتے تھے نماز کے اندر اس لیے کہ جو بچے رو رہے ہیں تو ان کی ماں کے دل کو تکلیف ہو رہی تھی ان کے دل جوئی کے لیے حضور کرات کو مختصر فرما لیا کرتے تھے ان چیزوں کا لحاظ ان چیزوں کا بھی خیال نہ تھا گیا ہے آج ہمارے رویے جو ہیں وہ بڑے عجیب سے ہیں اور ہم شریعت کے مزاج کو بالکل نظر انداز کر چکے ہیں بعض کاتھ آپ کو بھی اتفاق ہوا ہو کہ بعض کاتھ روڈ بلاک ہوتی ہے پیچھے بھی اور دوسری سمت بھی اور دو ڈرائیور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں سواریاں ادھر سے بھی بیچاری پریشان ہوتی ہیں اور ادھر سے بھی پریشان ہوتی ہیں اور ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے یا بتی بہتر جو ہے وہ کدھر گئی ہے وہ کدھر گئی ہے کہ نہیں گزر گئی وہ وہاں جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ سخت پریشان ہوتے ہیں عجیب قسم کے ہمارے رویے اور ہمارے انداز بنے ہوئے ہیں اس لیے اسلام نے ہمیں حسن معاشرت کا درس دیا ہے کہ ہمارے عمل ہمارے رویے اور ہمارے کسی بھی طریقے سے کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچے آپ نے وہ حدیث شبرات کے دنوں میں سنی ہوگی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور چارپائی پہ نہیں ہے تو میں حضور کی تلاش میں مختلف ازواج متحرات کے حجروں کی طرف گئی لیکن حضور میں ملے پھر میں نے دیکھا تو حضور جنت البقی میں تھے تو آقا کریم نے فرمایا عائشہ کیا تو نے سمجھا کہ اللہ کا رسول ترے حق کو مارے گا اور پھر حضور میں فرمایا کہ یہ شابان کی بابرکت رات ہے اور اس میں قبیلہ بن قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ گناہ گاروں کو جہنم کی آج سے ازاد فرما دے اب حدیث کی آپ تفصیلات پڑھیں تفصیلات یہ ہیں کہ حضور چپکے سے اٹھے ہیں اور گولے سے دروازہ کھولا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ نہیں چل سکا کہ حضور میرے پاس سے آرام سے اٹھ کر کے چلے گئے ہیں حضور میں حضور بھی کیا ہے لیکن کھٹکا نہیں ہونے دیا دروازہ بھی کھولا ہے لیکن آواز بھی پیدا ہونے دی اس لیے کہ عائشہ کی نیند میں خلل نہ آ جائے جو اپنی بیوی کی نیند کے خلل کا اتنا لحاظ رکھتا ہے کہ خلل نہ آئے تو اس دین کی قدروں کو سمجھنے کی گوشش کریں حضرت بکداد بن اسود کہتے ہیں ایک لمبی حدیث ہے جس کا حصہ یہ ہے کہ وہ حضور کے مہمان بنے تھے اور چند دن انہیں حضور کے ہاں جو ہے وہ مہمان بننے کا شرف حاصل ہوا وہ کہتے ہیں حضور کا بھی رات کو تاخیر سے آتے تو ہم سو گئے ہوتے یا ہم جاگ رہے ہوتے تو حضور جب تشریف لاتے تو حضور اتنی آہستگی کے ساتھ السلام علیکم کہتے کہ اگر ہم جاگ رہے ہوں تو ہم جواب دے دیں اور اگر ہم سو رہے ہوں تو ہمیں پتا بھی نہ چلے یعنی اس تیز کا حضور خیال اور لحاظ رکھتے تھے کہ سونے والوں کی نید میں خلل پیدا نہ ہو چونکہ وہ لوگ سوے ہوئے ہیں یا جاگ رہے ہیں دونوں کیفیتوں میں ایک کیفیت ہو سکتی ہے تو اگر وہ جاگ رہے ہیں تو سلام نہ کہا جائے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے اور اگر سو رہے ہیں تو سلام کہا جائے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے تو حضور نے امت کے لئے نمونہ بننا ہے تو آقا کریم علیہ السلام جو ہے آ کے جب سلام فرماتے ہیں تو آواز کو اتنا پس رکھتے ہیں کہ اگر وہ جاگ رہے ہوں گے تو وہ سلام کا جواب دے دیں گے اور اگر وہ سو چکے ہوں گے تو آواز اتنی پست ہے کہ ان کو معسوس نہیں ہوگا اور ان کی نیند میں خلل پیدا نہیں ہوگا میں اور آپ اپنے رویے اپنے عمل اور اپنے کردار کو دیکھیں گھر کے افراد مہمان ان کا اتنا خیال لکھا جا رہا ہے کہ ان کی نیند میں خلل پیدا نہ ہونے پائے تو یہ شریعت کا مزاج ہے اور یہ اسلامی معاشرت ہے جس کی ہمیں تعلیم دی گئے معاشرت کے حوالے سے بہت ساری باتیں اور بہت سارے انوانات ہیں وقت کی تندامانی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی لیکن چند چیزہ چیزہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا حسن معاشرت میں ایک چیز تخیط المسلم ہے السلام علیکم کہنا اور السلام علیکم کہنا سنت ہے اس کا جواب دینا واجب ہے السلام علیکم جو کہتا ہے اس کو سواب زیادہ ملتا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہنے والے سے اور یہاں حکم دیا ہے کہ بڑا چھوٹا اس کی تمیز نہیں ہے کہ اسے کو سلام کرے گا اور وہ آگے سے جواب دیں حتیٰ کہ کوئی سلام لکھتا ہے تمہیں کوئی خط لکھتا ہے تو جب آپ اس کا جواب لکھیں گے تو اس کا جواب لکھنا نہ بھولیے گا کیونکہ اس کا جواب دینا تمہارے اوپر واجب ہے تو جس طرح اس نے سلام کہا اتنا جواب دینا واجب ہے لیکن اگر آپ اس پہ اضافہ کریں تو یہ مستحب ہے آپ کے لئے مثال کہتے ہیں کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ جواب کے اندر فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اس نے کہا السلام علیکم آپ نے بھی اتنی بات کہی وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ لیکن اگر آپ کہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ تو پھر یہ زیادہ خوبصورت ہے کہ آپ اس کے سلام پر اضافہ کریں نیوندرہ ڈالیں اس کو وہ کہے کہ تیرے اوپر سلامتیاں ہو تو آپ جواب کے کہیں کہ تیرے اوپر سلامتیاں بھی ہو اللہ کی رحمتیں بھی ہو اور برکتیں بھی ہو تو اس طرح یہ آداب ہیں سلام کے اور جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کریں جو چل رہا ہے وہ کھڑے ہوئے کو سلام کریں اور جو سواری پر ہے وہ پیدل کو سلام کریں اور اس طرح جو بہتر سواری پر ہے وہ اپنے سے کم تر سواری پر بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کریں تاکہ سے تکبر کوٹے جو لینڈ کے عذر پر بیٹھا ہے وہ کار والے کو سلام کریں کار والا موٹر سائیکل والے کو سلام کرے موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو سلام کرے اور وہ چلنے والے کو سلام کرے چلنے والا جو کھڑا ہے اس کو سلام کرے اور جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور بیٹھا ہوئے جو لیٹے ہوئے کو سلام کرے اس طرح جو ہے جو اعلیٰ درجے پر ہو وہ سلام کا آغاز کرے اور پھر وہ اس کا جواب دے اور اس کے ساتھ اگر مسافہ کر لے تو وہ روایت میں آتا ہے جب دو مومن صدقے دل کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے قبل قبل اللہ دونوں کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے اللہ اکبر حضور خوبصورت مسافہ کرتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں میں اس شخص کا ہاتھ لے لیتے ہیں اور پھر جتنی دیر تک وہ آمادہ نہیں ہوتا تھا حضور ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے اور ہاتھ کو تھوڑا سا دبانا یہ بھی مسدون ہے اتنا نہ دبائیں کہ اس کو بیچارے کو تکلیف ہو اس تب معانکے کا بھی یہی معاملہ ہے کہ معانکہ کریں کسی سے گلے مل سکتے ہیں اگر وہ شخص جس سے آپ معانکہ کر رہے ہیں وہ محلے شاوت نہ ہو اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو معانکہ کریں اگر ایسا کوئی اندیشہ موجود ہے تو پھر معانکے سے گریز کریں تو اس کو آپ اپنے گلے سے لگائیں اور اس کو دبائیں لیکن اتنا نہ دبائیں کہ اس بیچارے کو تکلیف شروع ہو جائے جس طرح کہ بعض لوگ زور آزمائی شروع کر دیتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نہیں گیا تو وہ بڑے زور زور سے ملتے تھے اور ایک پہلوان نے تو مجھے اپنے بازوں میں جکڑ ہی لیا اور بڑے زور سے دبائی آتا کہ میں بہت پریشان ہو گیا میں نے کہا میاں یہ کیا کر رہے ہو کہنے لگا فیض حاصل کر رہا ہوں میں کہہ یہ فیض حاصل کر رہے ہو یا فیض بچوڑ رہے ہو تو یہ بڑا مشکل سا مسئلہ بن جاتا ہے اس لیے وہاں اپنا زور نہ دکھائیں بلکہ وہاں بھی اس نے معاشرت یہ ہے کہ آپ جو ہے موت دل انداز کے اندر جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس نے سلوک کریں پھر آپ معان کا یا مسافہ کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ میرا معان کا اور میرا مسافہ کیا اس کے لیے باعث راحت ہوگا باز کا تیسہ ہوتا ہے کہ گرمی کی شدت ہوتی اور دونوں لوگ پسینے میں شرابور ہوتے ہیں تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ سلام ہی کر لیا جائے یا کم از کم مسافہ کر لیا جائے کچھ لوگ اس وقت بھی مسئل ہوتے ہیں کہ معان کا کیا جائے تو اس وقت معان کا جو ہے وہ دونوں کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنے گا اس لیے جب کسی دوسرے مومن کو تکلیف کے امکان کی صورت ہو سکتی ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ آپ معان کے کو ترک کر دیں اس وقت صرف مسافہ پہ اور اگر مسافہ پہ بھی بالکات کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں رش ہوتا ہے کیسے ترسی ہوتی ہے تو کسی دوسرے مومن کو آپ ڈھکا دے کے کسی شخص سے محضر شخص سے کسی عالم سے کسی بزرگ سے کسی پیر سے مسافہ کرتے ہیں اور اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کئیوں کو کچلا ہے اور کئیوں کو تھکے دیئے ہیں تو یہ نیکی نہیں ہے بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ حجرِ اسود کو چومنے کے لیے بھی اگر کسی مومن کو تکلیف دینی پڑے تو آپ اس سے گریز کریں دور سے اس کی طرف رات کر کے اس کو چوم لیں وہ اس پہ اسلام کر لیں وہ ہی کافی ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہیں حجرِ اسود چومنے کا ثواب عطا فرماتے گا تو کسی مومن کی تکلیف دہی سے بچیں اور ہم جو ہے وہ اس بات پر خیال و نحاظ نہیں رکھتے ہیں ہمارے جو مند میں آتی ہے ہم اس کو ہر صورت میں پورا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کتنے لوگوں کو دھکے دینے پڑے یا کتنے لوگوں کی گردنیں پھلان نہیں پڑے یا کتنے لوگوں کی تکلیف کا باعث بننا پڑے تو اس بات کا ہمیں خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے اس طرح جب لوگ زیادہ ہوں تو اس وقت جو ہے وہ ان چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ نظر میں رکھنا چاہیے اسی طرح آدابِ مجلس بھی حسنِ معاشرت میں آتے ہیں کہ آپ جب کسی مجلس میں جھائیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں جگہ بلے بیٹھ جائے صدرِ مجلس کو اختیار ہے اگر وہ کسی وجہ سے کسی شخص کو آگے بلانا چاہے تو وہ اتنی پسو پیش بھی نہ کرے یعنی لوگ دو طرح کے کچھ تو لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پیچھے بیٹھے ہوں تو بلایا جائے تو لاؤڈ سپیکر پر بھی آواز دی جائے تو وہ اٹھ کے آگے آتے ہی نہیں ہیں جبکہ یہ بھی آدابِ مجلس کے خلاف ہے اگر کسی کو بلائے جائے کسی کو جو ہے وہ اسٹیج پر کسی جگہ پہ عزت دی جائے تو وہ اپنے مسنوعی اجز کا اظہار نہ کرے وہ اس نے خود تو نہیں چاہا ہے تو وہ جو ہے وہ آ جائے اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر رش ہے تو لوگوں کی گردنیں پھلانک کر کے آگے آنے سے دھوک آگیا ہے بلکہ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن وہ شخص کے جمعہ کے دن جو لوگوں کی گردنیں پھلانک کے آگے جاتا ہے اس کو جہنم کا پل بنایا جائے اور لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے اور روندیں گے اس کو یہ سزا ہوگی چونکہ اس نے چار گناہ کیے تھے جو کسی کی گردن کو پھلانک کر کے آتا ہے ایک تو وہ ایزائے مسلم کا ارتقاب کرتا ہے کسی مسلمان کو ایزا دیتا ہے دوسرا تحقیرِ مسلم کا ارتقاب کرتا ہے باقیوں کو حقیر جانتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے اس لیے آگے بیٹھنا چاہتا ہے اور تیسرا تکبر میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں افصل ہوں لہذا میں آگے جاؤں اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریاکاری کرتا ہے اور سارے لوگوں کو اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ان کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہئے اگر کسی بزرگ کو یا کسی وجہ سے کسی کو جو ہے وہ منتظمین صدرِ محفل آگے بلانا چاہے تو وہ آڑ کے نہ بیٹھ جائے بار بار اعلان کیا جب وہ اٹھتا ہی نہیں ہے ایک تو بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے جو ہے وہ آگے جگہ نہ ملے لیٹ پہنچا ہے یا کوئی اور سبب پیدا ہو گیا تو کوئی بات نہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو آگے جگہ نہ ملے تو وہ پیچھے بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پرتے رہتے ہیں اور انہیں تکلیف ہوتی رہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقیوں سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا ٹھکانہ نہیں تھا یہ میرے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو وہ وہاں بیٹھے بھی تکلیف میں ہوتے ہیں جبکہ مومن کا یہ مزاج نہیں ہوتا ہے تو مجلس میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے اور یہ اسرار نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر آگے بلایا جائے جس طرح کہ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وابصہ اٹھ کے آگے ہوئے حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اور قریب ہو گیا پھر حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اتنا قریب ہوا میں اپنے مقدر پر قربان جاؤں میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور فرمایا باپسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو میں نے عز کیا حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں کہا باپسہ جو پوچھو گے تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو عز کی حضور اگر آپ بتا دے پھر تو حد ہو جائے فرمایا سنو تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے یہی تمہارا سوال ہے نا عز کیا حضور یہی میرا سوال ہے کہا اس سوال کا جواب میرے سے لینا یا اپنے آپ سے لینا عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا فَرْزَرَوَا عَلَا صَدْرِهِ فَقَالَ اسْطَفْتِ مِنْ قَلْبِكِ حضورﷺ نے ذرتِ واپسہ کے سینے پہ ہاتھ مارا کہا واپسہ یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہوا ہے اس سے ہی پوچھ لے یہ ہی بتا دے گا اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہوا ہے یہ بتا دے گا کہ اچھائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے اس لیے مجلس کے جو آداب ہیں ان کی ریائت رکھی جائے اور مجلس کے اندر گفتگو کے جو آداب ہیں ان کی بھی ریائت رکھی جائے فرمایا کہ جب تین آدمی بیٹھے ہوں تو دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں تیسرا آدمی سوچے گا پتہ دینوں نے کیا بات کی ہے اس کی تکلیف کا باعث ہوگی یہ بات اس لیے جب تین آدمی بیٹھے ہوں تو دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں اگر انہوں نے کوئی قفیہ بات کرنی ہے تو پھر کسی اور موقع کی تاک میں رہیں اس طرح اس شخص کو اس مومن کو عزا پہنچے گی کہ میں کوئی غیر آہم ہوں لہذا میرے سے بات نہیں کی گئی اور میرے سے چھپ کے بات کی گئی ہے تو بعض باتیں ہوتی ہیں کہ وہ تنہا ہی کرنا ہوتی ہیں لیکن حسن معاشرت یہ ہے کہ ان باتوں کو کرنے کے لیے موقع اور جگہ اور تلاش کر رہیں کسی مومن کی عزا کا باعث نہ ملیں اور اسی طرح کلام کے اندر اعتدال کریں گفتگو کے اندر اعتدال رکھیں لمبی گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے اور اتنی مختصر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ مفہوم بھی واضح نہ ہو آپ جب کسی سے کلام کرتے ہیں تو اس بات کا التزام رکھیں اور وہ سن چکے آپ سورہ لقمان میں کہ نہ تو آواز پست ہو اور نہ ہی آواز بلند ہو بلکہ درمیانی آواز کے ساتھ گفتگو کی جائے جب آپ کسی سے گفتگو کریں تو اس کو مشکت میں نہ ڈالیں کہ بس اشارے اور کنائے کرتے جائیں اور جس کے لیے اس کو مشکت اٹھانا پڑے بات کو سمجھنے بات سیدھی سیدھی کریں دو ٹوک کریں اے ایمان والو سیدھی اور دو ٹوک بات کریں اس کے فیدہ کیا ہوگا اس سے تمہارے آمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ تمہاری مقفت بھی فرما دے گا پھر جب بات کرو تو لوگوں کے فہم کے مطابق کرو یہ بھی گفتگو کا عدد ہے لوگ بیٹھے ہیں جس مایات کی اور جس نفسیات کے گفتگو اس کے مطابق کرو اپنے علم کا غیب جمانے کے چکر میں نہ پڑھو اور بھاری اور بھرکم الفاظ بول بول کے جو ہے وہ لوگوں کو مرہوب کرنے کی کوشش نہ کرو تم جب بات کرو تو گفتگو کو سمجھانے کا ذہن ہے تمہارا بلکہ حضورﷺ نے فرمایا قَلْ لِمُ النَّاسْ عَلَىٰ قَدْرِ اَقُولِهِمْ لَا عَلَىٰ اَقُولِكُمْ جب بات کرو تو لوگوں کے فہم کے مطابق کرو اپنے فہم کے مطابق نہ کرو تمہارے مخاطبین کیا گفتگو چاہتے ہیں اور کون سی گفتگو ان کے فائدے میں ہیں اور کس انداز سے کریں گے تو ان تک وہ بات پہنچ پائے گی اس بات کا التظام لکھو یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی گفتگو کا روح اور اپنے لفظوں کا جادو جگانے لکھ جاؤ اور لوگوں کے ساتھ کے اوپر سے بات گزر پی چلی جائے یہ گفتگو کا آداب ہے اور اس کا لحاظ رکھا جائے جب بھی کسی علمان سے بات کریں تو بات کو پورا کریں ادھورہ نہ چھوڑیں بات کو ادھورہ چھوڑ دینے سے تشنگی بات کر جاتی ہے اور یہ بھی تکلیف کا باعث ہے اور اسلام نے جو ہے وہ اس سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے اس طرح جب کسی کے ہاں آپ مہمان جاتے ہیں تو جس کے ہاں مہمان جاتے ہیں کچھ اس کے لئے آداب ہیں اور جو مہمان جا رہا ہے کچھ آداب اس کے لئے ہیں آپ کسی کے ہاں مہمان جائیں تو اس کو اطلاع کریں تاکہ وہ آپ کے لئے کھانا تیار کر سکیں اور اگر آپ کے بزاج کے اندر کوئی چیز کھانے میں رغبت نہیں ہے یا آپ کی طبع اس کی موافقت نہیں کرتی ہے تو آپ میزبان کو جاتے ہی بتا دیں کہ میں یہ چیز نہیں کھاتا میں نمک کتنا کھاتا ہوں میں فلاں چیز اتنی کھاتا ہوں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پہلے نہیں بتاتے بعض میں جب دسترخان پر کھانا لگ جاتا تو پھر سو سو عیب نکالتے ما آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي طعامِ قطر حدیث میں آتا ہے حضور نے ساری زندگی کبھی کھانے میں عیب نکال لائی جو بھی سامنے آتا شکر کر کے کھا جاتا ہے یہ حضور کا مزار ہے اس لئے جو ہو یسر ہو کھا دیں اور اگر کوئی ایسی طبع کا معامل ہے تو پہلے بتا دیں تو کھانے کے اندر عیب نہ نکالیں بلکہ اس کو جو ہے وہ راحت کو جائیں بیس بان کو اگر اس کے کھانے کی آپ تعریف کریں گے تو وہ خوش ہوگا اس نے محنت کی بھاگ دوڑ کی پتہ نہیں تمہارے لئے کھانا تیار کرنے کے لئے اس نے کہیں سے قرد اٹھایا ہو اور پھر اس نے کتنی محنت کی ہو اور آپ جو ہیں وہ اس پر عیب نکال کر اس کا دل توڑ دیں یہ ہمارے اسلام کا مزاج نہیں ہے تو کھانے کے عادات میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ آپ میز بان کی تکلیف کا باعث نہ بنیں اور پھر آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ میز بان کے دستر خان سے کوئی چیز اٹھا کر کے کسی کو دے دیں کسی مانگنے والے کو بھی آپ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آپ کا حق صرف کھانے کا اس سے زائد آپ کا حق نہیں ہے آؤ تمہیں ذرا بریلی کی گلیوں میں لے چلوں آؤ تمہارے امام کی زندگی کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھیں آلہ حضرت کسی دعوت میں تشریف لے گئے اور وہ دور آپ جانتے ہیں کہ علماء کی قدر کا دور تھا پال کی بھی کے اوپر بٹھا کر علماء کو لوگ اپنے گھروں میں لے جایا کرتے تھے آج ایک تو لوگوں میں بھی علماء کا عدب نہ باقی رہا دوسرا سچی بات یہ ہے کہ علماء بھی اس درجے کے نہیں رہے ان کی زندگیاں بھی اس صورت کی باقی نہیں رہی ہیں آپ کے شہر میں حضرت امیر عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام اتنا معتبر نام ہے کہ میں نے ان کے تذکروں میں سنا پڑا ہے کہ جب وہ مطالعہ کے لیے بیٹھتے تھے تو وقت کا حکمران اس نے ایک خادم مقرر کیا ہوا تھا کہ آپ نے کسی مٹی کے برطن کے اندر بدام روغن لے کے ان کے پاؤں میں رکھنا ہے تاکہ ان کے دماغ کو راحت پہنچتی رہے اور آج دس دن کے بعد وہ بدام روغن بدل دینا ہے اور آج دس دن مطالعہ کرتے ہوئے حضرت امیر صاحب کے قدم جس برطن میں رہتے تھے اور جس بدام روغن میں ڈوبے رہتے تھے آج دن کے بعد وہ خادم اس کو پیک کر کے بادشاہ کے شاہی دربار میں بیجتا تھا اور بادشاہ جب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ کھانا کھانا بیٹھتا تھا تو چھوٹی چھوٹی رکابیوں کے اندر وہ بدام روغن بھی رکھتا تھا اور اپنی اولاد کو کہتا تھا اسے کھاؤ اسے کھاؤ اس نے ایک عالم دین کے قدم چومے ہوئے کبھی وہ زمانہ تھا اور آج ہمیں شکایت ہے کہ لوگ ہماری قدر نہیں کرتے ہیں یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہماری قدر لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں تو لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ان علماء کے وہ عامال نہیں رہے ہیں تو ہم نے تو قدر علم کی کرنی ہے بہرحال یہ دونوں طرف سے معاملہ ہے تو آلہ حضرت وہ جو دور تھا وہ دور بڑا خوبصورت دور تھا پال کیوں پہ بٹھا کر کے علماء کو لوگ لے جایا تھے آلہ حضرت کو بھی ایک دعوت پہ لے گئے انواع اقسام کی نعمتیں کھانے آپ کے سامنے رکھے آپ کھانا کھانے سے پہلے وہ شوربہ چکھا تو اتنا لذیذ تھا کہ دل میں خیال آیا کہ میں یہ شوربہ پی لوں صحابہ دعوت کو بلایا صحابہ خانہ کو بلایا کہا ارمیان اگر تم اجازت دو تو میں یہ شوربہ پی لوں اس نے کہا حضرت یہ آپ کے لئے تو سب کچھ رکھا ہوا ہے آپ کو اجازت دیں نہیں کی کیا ضرورت ہے آل حضرت فرمانے لگے کہ شوربہ جو ہے یہ کھانے کے لئے رکھا جاتا ہے پینے کے لئے نہیں رکھا جاتا اس کا عرف معقول ہے مشروب نہیں ہے تو اس کو چون کے میں پینا چاہ رہا ہوں تو میں عرف سے ہٹنا چاہ رہا ہوں تو جب میں عرف سے ہٹوں گا تو پھر مجھے سپیشل اجازت لینا ہوگی میرے دیکھا دیکھی اگر باقی بغیر اجازت کے یوں شوربہ پینے لگ جائیں آپ نے تو کھانے کے تبار سے اس کو تیار کیا ہوا ہے آپ نے پینے کے لئے تو تیار نہیں کیا ہوا یہ تو ہم نے جو ہے عرف بدلہ ہے تو پھر آپ کا شورہ کم پڑ جائے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی اس لئے جو پینے چاہے گا وہ اجازت آپ سے طلب کرے گا اور آپ اپنی جائز کے مطابق اجازت دیں گے تو وہ پی سکتا ہے ورنہ یہ کھانے کے لئے بنایا گیا ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے پیا نہیں جا سکتا ہے اور اس کی مثال اور نظیر آپ دیکھ سکتے ہیں شادی بیاء کے موقع پہ بطور چٹنی دہی رکھا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کو گلاسوں میں ڈال کے پینہ شروع کر دیتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ دہی ایک جھٹکہ بھی نہیں لیتا اور لوگ جو ہیں پھر تظلیل بھی شروع کر دیتے ہیں اور آوازیں کستیں لگ جاتے ہیں جبکہ غلطی تو اپنی ہے جو صابع دعوت تھا اس نے دہی بطور چٹنی رکھا ہوا تھا بطور مشروب ترے رکھا ہوا تھا اس کو غلط استعمال تو ہم نے خود کیا ہے اور خود ہی ہم شور کر رہے ہیں تو یہ کھانے کے آدات میں سے ہے یہاں تک ہمارے آئیمانیں ہمارے بزرگوں نے اتنی بھی ریائت رکھی ہے آپ رماتے ہیں کہ بھائی یہ کھانا بطور معقول استعمال ہوتا ہے میں اس کو بطور مشروب استعمال کرنا چاہتا ہوں لہٰذا مجھے اللہ سے اجازت لینا ہوگی اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اس کو پیوں گا ورنہ میں اس کو کبھی بھی نہیں پی سکتا اس لیے کہ جو اس کا عرف ہے اس کے مطابق اس کو استعمال کرنے کہ ہم لوگ بابا نہ ہوتے یعنی اس قدر جو ہے وہ ریائت رکھی گئی ہے بیزبان کی کہ اس پریشانی لاحق نہ ہو آج ہم جو حال کرتے ہیں میں ایک دعوت پہ گیا تو جب وہ بیرے کہتا ہے کہ آپ کھانا کھالیں تو وہ اس وقت جو حال ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اگر اس کا منظر دیکھنا ہو تو آپ یہاں دیکھیں تو میں وہ جہاں وہ بابرچی پکا رہا تھا وہاں چار پائی پہ جا کے بیٹھ گیا تو جو بھی وہ سالن وغیرہ لے کے جائیں تھوڑی دیر کے بعد وہی واپس آ جائے اور وہ کہیں کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ لیک پیش ڈالو تو وہ مجھے وہ بابرچی کہنے لگا کہ کاش کوئی ایسی مرغی دریافت ہو جائے جس کی صرف ٹانگیں ٹانگیں ہوں اور کوئی چیز ہوئی نہ باقی چیز تو کوئی کھانے کے لئے آمادہ ہی نہیں ہوتا ہے اور اس طرح جو ہے وہ اہل خانہ کی تظلیل کی جاتی ہے اور بار پر واپس پلٹا کر کے جو ہے وہ کھانے کی بھی بے غدمتی ہوتی ہے اور اہل خانہ کو بھی جو ہے وہ رگڑا جاتا ہے اور ان کو ظلیل کیا جاتا ہے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں شاید آپ سبجے کے ہم وقت نکال کے آئے ہیں اور یہ عام عام سی باتیں کر رہے ہیں یہ آدابِ معاشرت اس کی اسلام کے اندر بہت زیادہ ہمیت ہے اور ان چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھنے کی ہمیں تلقیم کی گئی ہے ہمیں جو ہے وہ اس کی طرف ہمیں بلایا گیا ہے کہ ہم اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ آدابِ معاشرت کا لحاظ رکھیں اسی طرح جب کسی کے ہاں آپ مہمان جاتے ہیں تو سب سے اہم کام جو ہے حضرتِ لقمان حکیم کہتے ہیں میں نے چار سو نبیوں سے ملاقات کی چار سو انبیاء سے ملاقات کی اور ہر کی صحبت میں تھوڑا بڑا وقت گزارا ہے اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور جو ان کے ملفوزات میں نے سنے تو وہ میں نے جمع کیے تو وہ آٹھ ہزار کلمات ہو گئے جو نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ تھا پھر میں نے اس کا خلاصہ تیار کیا اور اس میں سے پھر میں نے جو ہے وہ سو چیزیں الگ کی اور پھر اس کا خلاصہ تیار کیا تو ان میں سے میں نے آٹھ کلمات کو منتخب کیا اور کہا کہ یہ آٹھ کلمات چار سو نبیوں کی تعلیمات کا مچوڑا اور ان آٹھ کلمات کے اندر پھر دو کلمات کا میں نے انتخاب کیا اور ان دو کلمات میں سے ایک کلمہ یہ ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظر نیچی رکھو یہ چار سو نبیوں کی تعلیم کا نتیجہ ہے جب کسی گھر جاؤ تو اپنی نظر کی افاظت کرو وہاں جا کے تمہاری نظر آوارہ نہ ہونے پائے اور تمہاری نظر بے لگام نہ ہونے پائے تمہاری نظر دریچوں اور چھڑکیوں سے جو ہے وہ کسی چیز کی تلاش میں بھڑک کی نہ پھرے بلکہ تمہاری نظر جا کے اس گھر میں محفوظ ہو جائے حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں یہ چار سو نبیوں کی تعلیم کا نتیجہ اور نچوڑ ہے تو یہ بھی ایک عدب ہے جس کی ریائت کا لحاظ اور خیال لکھنا چاہئے مہمان نوازی اور میزبانی کے آداب کی ایک لمبی فیرست ہے لیکن میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آدابیں مریض اور تیمارداری کے حوالے سے دو ایک باتیں کر کے اپنی بات کو مزید مختصر کروں گا کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو بیمار جو ہے اس کو یہ عدب دیا گیا ہے کہ وہ سبر کرے اور جو باقی اس کے تیماردار ہیں ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس کی دل جوئی کے لیے بھرپون کوشش کریں اور اس سے تعلق والے لوگ اس کا حال پوچھنے جائیں لیکن بہترین تیمارداری یہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزارا جائے یدی بہترین تیمارداری یہ ہے سرعات القیام کہ جلدی اٹھ جائیں جا کے اس کے ساتھ جم کے بیٹھنا جائیں تم تو فارغ ہو اور وقت آج تمہیں ملے ہے دھنٹوں بیٹھنے کا تمہارا پروگرام ہے لیکن مریض کے کئی معاملے ہوتے ہیں اور بہت خاطر وہ افراد کے حجوم سے گبرا جاتا ہے اس لیے بہترین تیمارداری قادم یہ ہے کہ سرعات القیام جلدی سے اٹھ کھڑا ہو اور تھوڑی دیر مہمان جو ہے وہ بیمار کے پاس بیٹھے یہ جو ہے وہ انتہائی اہم عدب ہے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگے اور پھر جو بیمار ہے اس کو اللہ کی رحمت کی امید دلائے نہ یہ کہ اس کو جس مرض میں مقتلع ہے اس حوالے سے کوئی ایسی خوفناک بات سنا آئے کہ جس سے اس کی بیماری اور بڑھ جائے تو اس کو دعا بھی دے اور اس کی صحت و آفیت کے لیے اللہ سے عرضو بھی کرے اور اس کو بھی کوئی اچھی بات کر کے سبر کی تلقین کر کے آئے نہ یہ کہ اس قبیل کے مقتلع کسی مریض کا حوالہ دے کہ وہ بھی اس مرض میں تھا وہ تو بیچارہ بچا نہیں ہے اس کا تو مرض اور ہی زیادہ بڑھا ہے اگر وہ کسی ڈاکٹر کا تذکرہ کرے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ڈاکٹر ٹھیک ہی نہیں ہے اس طرح ہی بات نہ کرے کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے اور اس کی بیماری کی تکلیف اور بڑھ جائے بلکہ یہ عدب ہے کہ سراط القیام جلدی اٹھ کے آ جائے اور صرف معقول بات کرے اسی طرح آپ مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کے آدھاب مسجد کے آدھاب کی ریائت مسجد کے آدھاب یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جو آدھاب مسجد نہیں جانتا اور جو مجانین ہیں ان کو مسجد میں نہ جانے روک دے انہوں کو مسجد سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھے بغیر کسی ضرورت کے مسجد کی چھت پہ کا درباد بلکہ آلہ حضرت علی رحمہ آپ جب چراغ روشن کرنا ہوتا تھا دیا وہ پہلے دور کے اندر وہ سرسوں کا تیر ڈالتے تھے اس کی بدبو ہوتی تو سرسوں کا تیر ڈال کر جو ہے وہ دیا روشن کیا کرتے تھے تو آلہ حضرت دیا روشن کرنے کے لیے دیئے کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے فرمایا یہ جو دیا سلائی ہے اس کا جو مسالہ ہے اس کے اندر گندق شامل ہے اور جب ہم آگ لگاتے ہیں رگٹ پیدا ہوتی ہے تو گندق کے جلنے کی بو پیدا ہوتی ہے تو مسجد کے عدد کا یہ تقاضی ہے کہ مسجد میں اتنی بو بھی پیدا نہ ہونے پائے اب آپ اس سے نازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے آداب کیا ہے وہاں زور زور سے چیخ چیخ کے نہ بولے اور دنیا کی گفتگو قطن نہ کرے مسجد بنائیش لیے گئی ہیں کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے اس کا ذکر کیا جائے اور مسجد گفتگو سننے کے آداب جب کوئی شخص آپ سے گفتگو کرتا ہے تو آپ کو اس گفتگو کے بارے میں پہلے بھی اگر معلومات ہیں تو آپ فرم لگمہ دے کے تو اس کو شرمندہ کرنے کوشش نہ کریں بلکہ اس کو سننے کوئی بات نہیں اگر وہ گفتگو کرتا ہے تو آپ دل جوئی کا لحاظ رکھی یعنی دونوں کو اسلام نے تعلیم دی ہے کہ گفتگو کرنے والا کسی کے لئے بوجھ نہ بنے اور دوسری طرف سے جو گفتگو کر رہا ہے اس کے لئے جو ہے اس کی دل جوئی کے لئے گفتگو سننے والے کو کہا ہے کہ اگرچہ اس کی گفتگو ٹیڑی میری بھی ہو لیکن تم سنتے رہو ہو سکتا تمہارے لئے اس سے بھی کوئی چیز نکل آئی حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم نے علم کہاں سے سیکھا عقل کہاں سے سیکھی تو کہاں یہ کیسی بات ہوئی کہاں جب برا کام کرتے تھے اور اس اندر بھی کوئی دلائی کی بات ہوتی ہے یا یہ کہ آپ اس کی باتوں سے کوئی اور پہلو لے کر آپ کوئی روشنی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ گفتگو سننے کا عداد ہے کہ اس کی گفتگو کو پورے غور سے سنا جائے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ 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 سلم کی حضور کو بلایا حضور اس کی بات سننے کے لئے دروازے پہ چلے سحابہ کو غصہ بڑا آیا کہ صورت نے یہ کیا رویہ اختیار کیا لیکن کچھ اس لئے کہہ نہ سکے کہ حضور خود تشریف لے گئے اس نے کہا میں آپ سے کوئی باتیں کرنی ہیں فرمایا کہا کہا یہاں لگے نازک وقت اور حضور کا نازک بدن اور اس کی ٹیڑی میڑی باتیں اور ایک گھنٹہ نہیں کئی گھنٹے سناتی رہے حضور سن رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کہتے ہیں ہمیں غصہ بڑا آرہ تھا اس عورت پہ لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور خود پورا مدینہ جانتا ہے اس کا عقلی توازم درست نہیں جس سے بھی باتیں چھڑتی ہے پھر اس کی جان نہیں چھوڑتی آپ کا وقت قیمتی بدن نازت کڑکتی دھو اور اس کی بے تکی باتیں اور گھنٹوں اس نے کی آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں حضور فرمایا عمر پورے اور چھوڑ تجھے بات کرنے کا پتہ نہیں ہے تجھے تو صلیقہ ہی نہیں ہے کسی کی بات کو کار دیتے ہیں کوئی آدھی بات کرے تو خود آجے سے مکمل کرتے ہیں کہ ہم یہ بات تہلے سے جانتے ہیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور یہ گفتگو کے عداب کے حوالے سے انتہائی تکلیف لینے والی بات ہے تو جب کوئی شخص بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو سننا اور اور سے سننا اور اگر وہ بات اچھی ہے تو اس پہ عمل کرنا اگر اس شخص کا کردار اچھا نہیں ہے تو اس کے کردار پہ بات نہ کریں اس کا کردار اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا ہے یہ دیکھو کیا کہا ہے بس یہ اگر ہم اپنی زندگی بنا لیں خوز ما صفہ و دا ما قدم جو اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ لے لو اور جو بری بری ہیں انہیں چھوڑ دو اب جب گندم کاٹتے ہیں تو گوصہ چھوڑ دیتے ہیں اور گندم لے لیتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کی ساری باتیں غلط ہوں گی اس کی کوئی اچھی باتیں بھی ہوگی اچھی اس سے لے لو اور جو اس کی غلط ہے اس کو چھوڑ دو لیکن اس کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر عداب مجلس سلام مسافہ اور کلام اس کے علاوہ تو اولاد کی اچھی تربیت ہوگی اس کے نتائج سامنے آنگے اور حضور فمائے اپنی اولاد کو تین چیز سے کھاؤ اس عنوان کے ساتھ حقوق اولاد کے حوالے سے باہر ستال پہ ایک قسط موجود ہے اگر آپ اس کو لیں تو میرا خیال ہے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے وہ بہت کارامت چیز ہے اسی طرح میان بیوی کا آپس کے اندر حسن سلوک اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے معاشرت تخیار کرنی چاہیے یہ بھی اہم مضمون ہے اس عنوان کا لیکن اس پہ باہر کیسر موجود ہے میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن ایسا ہوا ہے کہ دو میان بیوی آپس میں اُلٹ گئے اور ہم نے مشورہ دیا ہے کہ دونوں بیٹھ جائیں بند کمرے میں اور درمیان میں یہ کیسر لگا لگے اور پھر ایک گھنٹے کے بعد فیصلہ کرنا کہ کون غلط اور کون صحیح ہے اور مجھے یہی ریپورٹ ملی ہے کہ گھنٹے کے بعد دونوں کی سلوح ہو گئی حتی کہ دو ایک واقعی ایسے بھی ہوئے ہیں کہ طلاق تک نوبت پہنچی ہے لیکن اس کو سننے کے بعد انہوں نے آپس میں رجوع کیا ہے تو وہ اگر لیں اور معاشر میں اس کو پھلائیں تو اس سے بہت سارے فائدہ حاصل ہوں گے اور یہ ہمارا انداز معاشرت ہونا چاہیے بعض لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر کے اندر جا کے ایک دم فیرون بن جاتے ہیں سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کے حق دار تمہارے گھر والے لیں تو گھر جا کہ تم ماتھے پہ آن کھ لیتے ہو اور گھر جا کہ تم الچھاؤ پیدا کر دیتے ہو اور اس کے نتائج ہوتے ہیں کہ اولاد بھی خراب اور گھر کی معاشرت بھی خراب اس لیے اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے کہ بہت سے گالیاں کھاتے ہیں آپ کے اندر حوصلہ ہے کہ لوگوں کی تلخ اور کڑوی باتیں سنتے ہیں تو یہ حوصلہ اپنے گھر بانوں کے لیے بھی پیدا کریں حضور نے ارشاد فرمایا اور دو خاندانوں کو جوڑنے کے لیے اور میاں بیوی کو آپس میں جوڑنے کے لیے اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی حضور نے فرمایا اگر بیوی کی کچھ باتیں تمہیں نا پسند ہو تو فرمایا اس کی کوئی باتیں ایسی بھی تو ہوگی جو تمہیں پسند ہو گی اور اگر تم ان کو دیکھ لو تو پھر تمہارے اندر نظر پیدا نہیں ہوگا بلکہ حضور نے اپنی زواج کے ساتھ جو رویہ رکھا وہ ہمارے سامنے روشن مثال ہے اور سب سے بڑی مثال یہ کہ حضرت خدیجہ تل قبرہ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے حضور سے چادر مانگی تو آقا قریب نے پوچھا کہ اے خدیجہ تم نے چادر کیا کرنی ہے تو انہوں نے ارز کی حضور میرا آخری وقت لگتا ہے قریب آگئے بخار اتنا جان لے لگتا ہے کہ میں بچ نہیں پاؤں گی میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفل دیا جائے تو حضور اسلام کی آنکھیں آنسوں سے بھار آئیں اور فرمایا خدیجہ تُو نے چادر مانگی ہے اگر تُو میری جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا کوئی زمانے میں ایسی مثال لا کے تو دکھاؤ تو حسن معاشرت اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین حسن معاشرت کا انداز خندہ پیشانی اور سادگی یہ دو چیزیں اگر قوم میں آ جائیں تو معاشر کو حسن نصیب ہو جائے ساری گفتگو کا خلاصہ ان دو چیزوں کو سمجھ بہت سارے لوگ سادگی اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن جوتی انا ان کو سادگی کی طرف آنے نہیں دے اس معاشرے کے اندر جو تکلفات پیدا ہو گئے ہوئے ہیں اس سے ہر بندہ تنگ ہے نجی مجالس کے اندر بیٹھے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں یا تو ہمارے رویوں اور گفتگو کے ادر منافقت آگئی ہے یا ہم اتنے بزدل اور کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم حق بات کو قبول کرنے کی اقلاقی جرت نہیں رکھتے ہیں تو آج ہر بندہ کہتا ہے یہ غلط ہے یہ ہمارے شادی بیار کی جو تقاریبات ہیں اور جس طرح سے جہیز کی لانت ہے اور غریبوں کو تنگ کیا جاتا ہے بلکہ یہ بات اگر کڑوی نہ ہو تو ایک شخص کا باپ مر جاتا ہے اور وہ اس کے علاج معالجے کے اندر پہلے مکنوز ہو جاتا ہے اب برادری سے کہتی ہے کہ اگر تُو نے اس کا بڑا ختم نہ دلوایا تو ساری زندگی تُو اس کی کمائی کھاتا رہا اور اب تُو کیوں نہیں یہ کر رہا تو برادری سے ڈھرتے ہوئے ہم کرز اٹھا کر کے جو ہے وہ اس کا چلم یا اس کی ایسی کوئی تقریب کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یہ تقریب جو کہ واجب اور فرض نہیں ہے ہمیں کرز میں جکر دے گی تو اسلام اس کی جالت کیسے دیتا ہے لیکن یہ ہم رویہ اختیار کرتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے ملنے والے دوست تھے کسی دور میں ان کا بڑا کاروبار ہوتا تھا لیکن بعد میں دن بدلتے رہتے ہیں اوپر نیچے آتے رہتے وہ تقریباً چالیس پچاس لاکھ کے قریب مقروض ہو گئے اور اسی دکھ میں عذیت میں ان کے والد گرامی بھی انتقال کر گئے اور انہوں نے والد گرامی کے کفن دفن کے لئے بھی کرز اٹھایا تھا اور حال یہ تھا کوئی کرز دینے کے لئے تیار نہیں تھا تو دو چار دن کے بعد میں فاتح پڑھنے کے لئے اس نیت سے بھی گیا ان کے گھر میں ان کو سمجھاؤ کہ اب چیلم دسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھر بیکٹر بھی تو دعا ہو سکتی ہے لازمی نہیں ہے کہ